اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے چینل میں خوش آمدید جب ہم کوئی بھی سرکٹ رپیئر کرتے ہیں چاہے وہ پاور سپلائی ہے چاہے وہ کسی قسم کا بھی انویٹر سرکٹ ہے وی ایف ڈی ہے ٹرینڈ میل کا سرکٹ ہے سلائی مشین کا سرکٹ ہے کوئی بھی ہے جس میں سوچنگ انوالوڈ ہے تو وہاں پہ اگر ہمیں انپوٹ پہ شارٹ سرکٹ ملتا ہے تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ سپلائی رپیئر کی تھی جس میں مجھے یہ دو ڈائیوڈ شارٹ سرکٹ تھے اور ایک کیپیسٹر ڈیمیج تھا وہ میں نے رپلیس کیا تو مجھے مختلف کومنٹس ملے دوستوں کی طرف سے کہ یہاں پر یہ ڈائیوڈ آپ نے رپلیس نہیں کیا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے پھر میں نے ایک آر سی دی سنبر پہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ڈائیوڈ آر سی دی سنبر کا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اس سرکٹ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کیسے اپروچ لے سکتے ہیں ایزی ایسٹ اپروچ تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں ایک موٹا سا خاکہ اس کا دیکھ لیں سپلائی دیتے ہیں یہاں سے ایسی وولٹیج چاہے وہ ون ٹین ہے یا ٹو ٹوئنٹی ہے ایسی وولٹیج دیئے ہم نے اس کو ریکٹی فائی کیا اس بریج ریکٹی فائر سے اس کو سٹور کیا اس کیپیسٹر پر ان ڈی سی وولٹیج کو پھر سے ہم نے یہاں پر ہائی فریکوینسی سوچنگ کی یہاں پہ ساٹھ ہرٹسی یا پچاس ہرٹسی ڈی سی بنا کے یہاں پہ لے آئے یہاں پہ ہو سکتا ہے ہمیں ففٹی کلو ہرٹس پچاس ہزار ہرٹس سیونٹی کلو ہرٹس ہنڈرڈ کلو ہرٹس مختلف فریکوینسی یعنی ایک سیکنڈ میں اگر ہنڈرڈ کلو ہرٹس ہے تو ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ بار ہم اس کو آن آف کروائیں گے تو یہ چینج ہوتی ہوئی کرانٹ یہاں سے پاس ہوگی ٹرانسفارمر ایکشن ہوگا وولٹیج ریکٹی فائی ہوں گے سموت ہوں گے آؤپورٹ میں چلے جائیں گے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف یہ چپس لگی ہوئی ہیں تو یہ ایک علیہ دکھی ہوئی ہے بنیادی کام سپلائی دی ریکٹی فائی کیا یہاں تک پہنچایا یہاں تک انپورٹ سرکٹ آگے ڈی سی ریل سپلائی ہم یہاں پر دیتے ہیں یہ لائن اور یہ نیوٹرل اگر کوئی بھی سرکٹ اس میں کوئی سیفٹی نہیں ہے تو یہ سپلائی ڈیریکٹلی بریج ریکٹی فائیر پہ یہ آگئی یہاں پر یہ اس طرح کر کے دو ڈائیوڈ لگے اور اس طرح کر کے یہ ڈائیوڈ لگ گیا یہ یہاں پر یہ ہو گیا ہمارا بریج ریکٹی فائیر یہ ایسی انپورٹر میڈر یہ ایسی انپورٹر میڈر یہاں پر لگا کیپیسٹر ابھی یہاں تک ہم نے یہ والٹیج بنا لیے اس کو اگر کسی ٹرانسفارمر سے گزارنا ہے تو یہ سپلائی یہاں پر آئے گی ابھی یہاں پر سوچنگ ڈیوائیس ہوگا کوئی آئیسی ہے جس کے اندر موسفیٹ لگیا ہے یا ایکسٹرنل ٹرانسٹر لگا ہوا ہے تو یہ موسفیٹ ہے جو کچھ بھی ہے اس کو یہاں پر ایک ڈرائیو پولس آئے گی جو کہ کسی آئیسی سے آ سکتی ہے کسی چیز سے بھی آ سکتی ہے کتنے کلو ہرٹس پر کر رہی ہے کام وہ ایک علیہ دہ تھیوری ہے کیونکہ یہاں پر کیپیسٹر ہے کیپیسٹر کو بچانے کے لیے یہاں پر سرج پروٹیکشن ہو سکتی ہے کوئی انٹی سی ہو سکتا ہے پی ٹی سی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نیگٹیو یا پازیٹیو کمپریچر یہاں پر یہ لگا ہوا ہے ہائی کرانٹ سے بچانے کے لیے ہمیشہ فیوز استعمال کیا جاتا ہے یہ فیوز لگا دیا اس جگہ پر ابھی یہاں پر چونکہ یہ لائن اور نیوٹرل والٹیج ہے تو یہ سیمی کنڈکٹر ڈیوائیس ہے ہائی والٹیج سنسٹیو ہوتے ہیں تو ہائی والٹیج پروٹیکشن سے بچانے کے لیے ہائی والٹیج سے بچانے کے لیے ممکن ہے یہاں پر یہ لگا ہو سکتا ہے ایمووی ہو سکتا ہے ایمووی اس طرح اس سیمبل میں بھی ہو سکتا ہے یہ بھی سیمبل ہو سکتا ہے کوئی بھی سیمبل ہوگا ایمووی لگا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر ڈیوی ایس ہو سکتا ہے یہ ہے ہائی والٹیج پروٹیکشن اس کے بعد ہائی فریکوینسی سوچنگ نائز کیونکہ جتنے بھی یہ سیمیکنڈکٹر ہوتے ہیں ان کی فریکوینسی ہوتی ہے اس فریکوینسی لیمٹ سے اگر زیادہ کوئی چیز آئے گی تو یہ ان کو ڈیمیج کر سکتی ہے تو اس فریکوینسی کو بلاک کرنے کے لیے باہر سے آنے والی فریکوینسی کو یہاں پر بلاک کیا جاتا ہے اور اس کی اپنی سوچنگ فریکوینسی کو پیچھے لائن پر نہ چڑھے تو یہ ایک بیریر لگا دیا ای 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 فیلٹر یا آر ای 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 فیلٹر الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیرنس یا ریڈیو فریکوینسی انٹرفیرنس سرکٹ لگ گیا یہ دو سٹیج لگ گئے بعض میں ایک ہوتا ہے بعض میں دو ہوتا ہے بعض میں ہوتا ہی نہیں چلو یہ ایک کیپیسٹر اور ایک انڈکٹر یہ ہم اس کو کہتے ہیں کلاس ایکس کیپیسٹر اور ساتھ میں ایک یہ یہاں پر انڈکٹر لگ گیا یہ دونوں لائنوں میں یہ لگ گیا ابھی ایک لائن میں بھی نائل آسکتا ہے دو میں بھی آسکتا ہے تو اس کے لیے یہاں پر یہ کلاس ہے کلاس وائی کے پیسٹر لگے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں لائن اور گراؤنٹ کے درمیان میں نیوٹرل اور یہ گراؤنٹ جو ارثیں پوائنٹ ہوتا ہے گراؤنٹ ہوتا ہے ہمارا اس کے درمیان ہمیں ہوتے ہیں تو یہاں پر دو سٹیج ہیں میں ایک سٹیج بنا رہا ہوں ابھی یہ چیزیں ہمارے پاس لگی رہی ہیں اگر ان میں سے دیکھیں لائن اور نیوٹرل اگر یہ پروٹیکشنز آف ہیں وولٹیج گزر رہے ہیں کرانٹ چال رہی ہے اگلا سرکت کام کر رہا ہے وولٹیج دو سو بیس سے زیادہ آگئے یہ شارٹ ہو جائے گا یہ شارٹ ہوا اس نے زیادہ کرانٹ یہاں پر فلو کروائی فیوز لگا ہوا تین امپیر کا مثال دے رہا ہوں فارگزمپل فیوز لگا ہے تین امپیر کا اور یہ لگا ہے بیس امپیر کا تو یہ فوراں سے فیوز کو اڑا دے گا خود شارٹ ہو گیا فیوز کو اڑا دیا اگلے سرکت کو بچا لیا یہاں پر ٹی بی ایس لگا ہوئے ہیں بار بار وولٹیج سپرائی کا آ رہی ہیں یہ شارٹ سرکت ہو جاتا ہے تو بھی فیوز کو اڑا دے گا اگلے سرکت کو بچا لے گا یہ ہوتا ہے ہائی فریکوینسی پہ کام کرتا ہے فارگزمپل سو کل ہرٹس ایک سو بیس کل ہرٹس ہائی فریکوینسی پہ یہ ایزی بات دیتا ہے جو نائز آتا ہے اس کو ہلکی کرنٹ میں ہوتا ہے اس کو گزار دیتا ہے لیکن اگر یہ کیپیسٹر شارٹ سرکت ہو جائے تو یہ پچاس ہرٹس سارٹ ہرٹس جو ہماری لو فریکوینسی ہوتی ہے لائن فریکوینسی اس پہ بھی شارٹ سرکت ہو جاتا ہے اگر یہ شارٹ ہوگا تو بھی فیوز اڑا دے گا ایسے ہی یہاں پر یہ سیمی کرنکٹر ہے بریج ریکٹی فائر ہے اگر اس کے دو ڈائیوڈ ڈیمیج ہو جاتے ہیں فارگزمپل یہ اور یہ یہ پیر شارٹ سرکت ہو گیا یا یہ پیر شارٹ سرکت ہو گیا تو لائن کو نیوٹرل میں ملا دے گا بریج کے شارٹ ہونے سے یہ ہمارا یہاں پر فیوز اڑے گا ایسا ہی یہ نہیں اڑا یہ شارٹ سرکت ہو گیا اس کے شارٹ سرکت ہونے سے بھی اس کے شارٹ سرکت ہونے سے بریج ریکٹی فائر بھی اڑتا ہے بعض گوات یہ اکیلا اڑا ہوتا ہے تو یہ فیوز اڑائے گا بعض گوات یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے ایک نیا کام یہاں پہ ہو جاتا ہے یہ موسفٹ آئی جی بی ٹی ٹرانزسٹر یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو بھی شارٹ سرکٹر میں ملتا ہے بعض قرآت اس کے علاوہ ایک یہاں پر فری ویلنگ ڈائیوڈ انٹی پیرلل ڈائیوڈ باڈی ڈائیوڈ یہ ہوتا ہے پروٹیکشن ڈائیوڈ ہوتا ہے یہ ریورس پولارٹی میں ہوتا ہے تو یہ شارٹ سرکٹ ہو جائے تو بھی ایک شارٹ لنک بناتا ہے ٹرانسفارمر کی وائنڈنگ سے ایسے سوچنگ ہو رہی یا نہیں ہو رہی لیکن یہ شارٹ سرکٹ بنا کے بیٹھا ہوئے اگر یہ کلاس وائی کیپیسٹر یہ کیپیسٹر ڈیمیج ہو گئے ہیں یا کلاس ایکس کیپیسٹر ہیں یہ ڈیمیج ہو گئے ہیں ان کے دونوں کے ڈیمیج ہونے سے بھی لائن اور نیوٹرل میں شارٹ سرکٹ ہوتا ہے ایک کیپیسٹر ڈیمیج ہو گا تو لائن کو کنیکٹ کرائے گا گوڈ ارث کے ساتھ اس کے ڈیمیج ہونے سے بھی فیوز اٹھتا ہے ہمارے لائن والٹے یہاں سے گراؤنڈ ہو رہے ہوتے ہیں گوڈ ارث لگا ہوا ہے ارثنگ پوائنٹ لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہمارے لائن والٹے چیسز میں آ جاتے ہیں ایسے یہ کیپیسٹر ہے تو نیوٹرل کو چیسز میں پہنچا دیتا ہے تو چیسز فلوٹ کرتی ہے کچھ والٹے جو اس میں آتے ہیں ٹیسٹر گلو کرتا ہے کیونکہ لائن پھر بھی اس میں ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہے جب یہ کنڈیشن آتی ہے فیوز لگاتے ہیں سپلائی دیتے ہیں فیوز اٹھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہم کیسے ڈیٹیکٹ کریں گے اس کے لیے ہمیں جو چیزیں سیریز میں آ رہی ہیں اس کو ہمیں کسی ایک جگہ سے سرکٹ کو پورشن میں کرنا ہے اگر اس کو اپن کر لیں گے تو ہماری یہ جو شارٹ سرکٹ ہو رہی تھی اس کے نکالنے سے یہ سرکٹ علیدہ ہو گیا یہ سرکٹ علیدہ ہو گیا پچھلا سرکٹ کلیر ہو گیا اس کو ہم نے ریموف کیا اگر تو یہاں پر ہمیں کانٹینیوٹی ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے پرابلم اس پورشن میں ہے یہاں پر ایک دو تین چال پانچ یہ کمپونٹ شارٹ سرکٹ ہو سکتے ہیں اتارنے سے یہاں پر کانٹینیوٹی نہیں ملتی اس کا مطلب ہے پرابلم یہاں پہ ہے یا اس سے آگے ہے تو یہ بریج ریکٹی فائر ڈیمج ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ کیبیسٹر ہے یہ ٹوانزسٹر ہے ڈائیوڈ ہے یہ چیزیں شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہیں اس کے لئے ایک تو طریقہ کار ہے کہ آپ ون بائی ون کمپونٹ اتارتے جائیں یا سرکٹ میں چیزوں کو نکال لیں اس کو نکال لیں یا یہ دیول لائن فیلٹر کو نکال لیں تو میرے اس کیس میں ہمارے پاس یہ پرابلم ایک نئی لائن تھی یہاں پر ایک یہ سیکنڈ لائن یہاں پر ہے یہ گراؤنڈ اس گراؤنڈ کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے تو یہ کیبیسٹر یہ سٹینڈ بائی سیکشن کے لئے یہاں پر یہ سٹینڈ بائی سیکشن کو سپلائی دے رہا تھا تو یہ ہمارا جو پیرلل لائن میں یہ دو ڈائیوڈ تھے یہ شارٹ سرکٹ تھے یہاں سے لنک بنا رہے تھے جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر یہ دو ڈائیوڈ ڈیمیج ہو جائے تو بھی لائن اور نیوٹرل پہ یہ دو ڈائیوڈ ڈیمیج ہو گئے تو بھی وہی سین ہے کوئی پیر ڈیمیج ہو جائے گا تو شارٹ سرکٹ بھی لے گا سیم پرابلم یہاں پہ تھا ایک تو کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم انپوٹ رزیسٹنس چیک کر لیں اگر ہمارا فیوز یہاں پر ٹھیک ہوگا یہ والا اگر فیوز ٹھیک ہے موسٹ آف تا ٹائم اس کیس میں فیوز اڑا ہوا ہوتا ہے فیوز اوپن ہوتا ہے فیوز لگائیں فیوز لگانے کے بعد یہاں پر اس طرح چیک کر لیں انپوٹ رزیسٹنس تو یہاں پر دیکھیں تو ون پوائنٹ فور میگا اتنی اہم رزیسٹنس آ رہی ہے اگر یہ کچھ سو اہم رزیسٹنس ہوتی ہے سو اہم پچاس اہم تو اس وقت وہ سرکٹ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے اس میں پرابلم ہے یہاں پر ابھی میگا اہمز میں ہے یہ سو کلو اہم دو سو کلو اہم ہے تو وہ ٹھیک ہے ابھی اگر کانٹینیوٹی پہ رکھتے ہیں اگر ہمیں لونز دسٹنس ملتی ہے کانٹینیوٹی پہ لکھا لیں اگر کوئی بھی کمپوننٹ یہاں پر شارٹ سرکٹ ہوگا مثال کے طور پر ہمارا یہ ایموی شارٹ سرکٹ ہے کانٹینیوٹی ملے گی ہم اس کو نکال کے دیکھ سکتے ہیں کلاس وائی کیپیسٹر ڈیمیج ہے یہ والا یا سیکنڈ سٹیج کا جو بھی ڈیمیج ہے وہ پرابلم ہوگی بریج ریکٹی فائر ڈیمیج ہے ایسے ہی ہمارے پاس یہ دو ڈائیوٹ ڈیمیج تھے اگر یہ شارٹ سرکٹ ہیں تو بھی ہمیں یہ پرابلم ملے گی تو ہم اس کو یا اس کو کسی جگہ سے سرکٹ بریک کر کے چک کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ پر پرابلم ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک دیجئے سوال ہو تو کومک میں لکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ